سب سے پہلے تو یہ ہے جی کہ یہ ہماری تاریخ کا بہت بڑا سانیہ تھا بہت بڑا علمیہ تھا وہ معصوم بچے جو اس کا لقمہ بنے ان کی یاد ان کے چیرے وہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں اور ان کے والدین کی جو قیفیت ہے ہم خود بچوں والے ہیں تو ہم محسوس کر سکتے ہیں یہ بہت بڑا قومی سانیہ تھا دہشتگردی کی اتنی بہانک واردات تھی شاید دنیا میں اس کی مثال نہیں نہیں تھی اس کے فوراں بعد ساری قیادت بیٹھی ساری کے میں خود اس بیٹک کا حصہ تھا ساری سیاسی جماعتیں بیٹھی پی ایم ایل این کی حکومت تھی فوجی قیادت بیٹھی ایک تیار ہوا لا عمل پورا نیشنل ایکشنل پلان کا نام لیا گیا اس کو اس پہ بڑی سنجیدگی سے عمل بھی ہوا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آنے والے تین چار سالوں میں یعنی سترہ اکھارہ تک دہشتگردی کو بڑی حد تک ختم کر دیا گیا کھلا کمہ کیا گیا اس کا اس نے بڑی کاری زندگی کیا آپریشنز بھی ہوئے ضربہ عزب ہوا اس کے بعد رد الفساد ہوا یہ آپریشنز چلتے رہے لیکن یہ ہے کہ ہم جڑ سے نہیں اکھار سکے شاید اس نیشنل ایکشن پلان کے جو تقاضے تھے وہ بھی پورے نہیں ہوئے ان میں بھی بہت سی شکے ایسی ہیں جو قدوری رہ گئیں حکومت کے بدلنے سے وہ ترجیحات بھی بدل گئیں اور اس کے بعد سے آج پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشتگردی سار اٹھا آئے ہیں پھر سے ہمارے فوجی جوان لکمہ بن رہے ہیں ہمارے فوجی افسر لکمہ بن رہے ہیں عوام لکمہ بن رہے ہیں تو یہ اس کی وجہ سے یہی ہے اس کا پس منظر یہی ہے کہ ہم پوری سنجیدگی کے ساتھ اس نیشنل چن پلان کو کہ اب پھر وقت آگیا ہے آج اگر ہم ان کی بچوں کی یاد منا رہی ہیں تو ہمیں اس پر نئے سرے سے غور کرنا